انزل فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم تفسیر القرآن کے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج انشاءاللہ والعزیز بیسویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے بیسویں پارے کا آغاز ہوتا ہے ام من خلق السماواتی والارد وانزل لکم من السماع ماء اس میں رب العالمین سوال کر رہا ہے یہ تو بتاؤ کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمانوں سے پانی کون اتارتا ہے اور پھر اس پانی سے کھیت تیار ہوتے ہیں باغ بنتے ہیں پھول کھلتے ہیں اور پھر اس کے بعد رب العالمین نے پھر ایک اور سوال کیا ام من جعلالارد قرارم واجعلہ خلالہ انہارم واجعلالہ رواسیہ واجعلہ بین البحرین حاجزہ بتاؤ کس نے زمین کو قرار دیا اور اس میں سے کس نے پانی نکالا اور یہاں پہاڑوں کی میخیں کس نے لگائیں رب العالمین تیسری آیت میں پھر سوال کرتا ہے ام من یجیب المطرع اذا دعا ہو بتاؤ تمہاری دعاؤں کو کون سنتا ہے جب تم بے قرار ہو کہ اس کو پکارتے ہو پھر سوال کیا ام من یحادی کم فی ظلمات البرے والبحر کہ جب تم سفر کرتے ہو رات کے اندھیروں میں زمین پر اور سمندر میں تو تمہاری کون رہنمائی کرتا ہے پھر اس کے بعد پھر سوال کیا کون ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور پھر مرنے کے بعد پھر دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا ان سب سوالوں کا ایک ہی جواب ہے کہ صرف اللہ صرف اللہ تو پھر فرمایا کیوں تم حد سے تجاوز کرتے ہو پھر کیوں نہیں تم سمجھتے کیوں نہیں نصیت حاصل کرتے اور کیوں تم شرک کرتے ہو یعنی اس آغاز میں رب العالمین نے انسان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ در حقیقت تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ تم اپنے خالق کو پہچانو پھر اس کے بعد قرآن پاک میں اللہ تعالی نے وہ ذکر کیا وَإِذَا وَقَالْ قَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْعَرْضِ تُقَلِّمْهُمْ أَنَّ الْنَّاسِ کہ زمین سے ایک دابا نکلے گا جو لوگوں سے گفتگو کرے گا پھر رب العالمین نے اپنے اسی اصول کو بیان فرمایا فرمایا یاد رکھو اگر تم نیکی کروگے تو اللہ تمہاری نیکی کا تمہیں بہترین عجر عطا فرمائے گا اور اگر تم برائی کروگو تو تمہیں آگ میں اوندھے موں گرا دیا جائے گا ناظرین اس کے بعد صورت القصص شروع ہوتی ہے رب العالمین نے اس میں خود منشن کیا بیسے تو موسیٰ اور فران کے واقعات پورے قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں لیکن اس صورت میں رب العالمین نے کہا ہم تمہیں خبر دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی اور فران کے واقعات کی اب اس میں کونسی ایسی بات ہے جو رب العالمین نے پہلے بیان نہیں کی تھی یہاں بیان کی ناظرین کرام اس میں حضرت موسیٰ کی ولادت کی بات ہے پھر آپ کے صندوق کو دریا برد کرنے کا واقعہ ہے پھر آپ کا دربار فران میں پہنچنا محل فران میں رہنے کا واقعہ ہے پھر آپ کے جوان ہونے کا واقعہ ہے پھر جوان ہونے کے بعد ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ آپ صبح جب سیر کے لیے باہر نکلے تو دیکھا دو شخص آپ اس میں لڑ رہے تھے تو آپ نے ان کو چھڑانا چاہا وہ الگ نہ ہوئے لڑائی ختم نہ کی تو آپ نے جو ان میں قبطی تھا فران کے قبیلے کے تھا اس کو ہلکا سا تھپڑ مارا بس جو ہی اسے تھپڑ مارنا تھا کہ وہ مر گیا آپ واپس گھر آ گئے اگلے دن پھر آپ صبح کو نکلے تو پھر کوئی لڑ رہے تھے اب جو دو لڑنے والے تھے ان میں سے ایک وہی تھا جو ایک دن پہلے لڑ رہا تھا جب ان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا تو اس نے شور مچا دیا کہ لوگو یہ تو وہی شخص ہے جس نے کل ایک قبطی کو قتل کر دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی آواز کو سنا تو شہر سے آپ روانہ ہو گیا آپ نے شہر کو چھوڑ دیا حضرت فرما دی چلتے چلتے ایک بسی میں پہنچے تو وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو لڑکییں ایک طرف بیٹھ کے اپنے جانوروں کو ریوڑ کو ساتھ لے کے انتظار کر رہے ہیں آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتی انہوں نے کہا کہ یہ مرد پانی پلا کے چلے جائیں گے تو پھر ہم جا کے پانی پلائیں گے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا آو میرے ساتھ میں پانی نکالتا ہوں کمے سے تم اپنے جانوروں کو پانی پلاو انہوں نے پانی کھینچا حضرت موسیٰ نے پانی پلایا اور اپنے گھر چلی گئی جب وہاں پہنچیں تو ان کے والد نے پوچھا کہ آج جلدی کیسے آگئیں تو ان بچیوں نے جواب دیا کہ آج ایک اللہ کا نیک بندہ وہ مل گیا تھا اس نے ہمیں پانی کمے سے کھینچ کے دیا اور ہم نے بکنیوں کو پلایا اور جلدی واپس آگئیں وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹییں تھیں اور وہ گھر حضرت شعیب علیہ السلام کا گھر تھا حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ جو اسالح نوجوان کو بلا کر لو ہم اسے عجرت دینا چاہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں آئے اور اپنا سارا واقعہ بیان کیا سو پھر آپ نے وہاں پر قیام فرمایا اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے آٹھ سال کے بعد دس سال کے بعد اپنی بیٹی کا ان سے نکاح کر دیا آپ مدد پوری کرنے کے بعد وہاں سے اجازت لے کے پھر مصر کے طرف روانہ ہوئے جب وادی سینہ میں پہنچے کوہیتور پر پہنچے آپ وہاں پر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو اہلیہ تھی وہ حمل سے تھی رات کو وہاں ٹھیرنا پڑا آپ نے اپنے گھر واری کو لکڑیں کٹھی کر کے دی اور دور سے انہیں آگ جلتی ہوئی نظر آئی تو آپ نے فرمایا کہ میں جاتا ہوں وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں کوئلہ لے کر آتا ہوں تک کہ ہم بھی یہاں پر آگ جلا لیں جب وہاں گئے کوئلہ لینے کے لیے آگ لینے کے لیے تو حیران ہوئے کہ اس نور کی پیشے سے آواز آئی اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں اور یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا آغاز ہوتا ہے آپ واپس آئے اور پھر قرآن اس واقعے کو آگے بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ درمیان میں پھر کچھ اللہ نے ہمیں اصول بتائے کوئی نصیحتیں کی ہیں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کہ آپ بہت زیادہ شدت سے پیار کرتے تھے کہ یہ لوگ میری باتوں کو سمجھیں اور میری باتوں پر ایمان لے آئیں تو رب العالمین نے فرمایا اے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہدایت دینے والا نہیں مطلب یہ نہیں کہ آپ ہادی نہیں یا ہدایت دینے نہیں سکتے مطلب یہ کہ تخلیق ہدایت یہ آپ کا کام نہیں اے میرے حبیب ہم خالق ہیں جس کے لئے ہم ہدایت تخلیق کر دیتے ہیں اسی کو ہدایت نصیب ہوتی ہے پھر اس کے بعد رب العالمین نے قیامت کی بات کی کہ قیامت کے دن جب لوگ اللہ کے حضور پیش ہوں گے ان میں مشرقین ہوں گے تو رب ان سے کہے گا ہے بلاؤ ان اپنے بتوں کو بلاؤ ان کو جنہیں تم خدا کے برابر سمائیتے تھے بلاؤ ان کو جنہیں تم خدا کا شریک سمائیتے تھے آج وہ تمہیں ہمارے عذاب سے بچائیں لیکن وہاں بے بس ہوں گے مجبور ہوں گے پھر اس کے بعد قرآن پاک پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے طرح پلٹتا ہے فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک تو بڑا کردار فیرون تھا اور دوسرا بڑا کردار جو تھا وہ قارون کا تھا فرمایا کہ ہم نے قارون کو بہت مال دیے اور اس کے خزانوں کے کنجییں اونٹ اٹھایا کرتے تھے اور وہ اونٹ اٹھانے میں بھی دکت محسوس کرتے تھے بلاخر رب العالمین نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اس سے کہو کہ اللہ کے راستے میں دے تو اس نے کہا کہ اللہ کے راستے میں کیوں دوں یہ تو جو کچھ میرے پاس ہے میرے ہنر تجارت کا یہ کمال ہے اب تم اللہ کی بات کرتے ہو کون ہے رب جس نے مجھے دیا مجھے کسی رب نے نہیں دیا اس کی اس بغاوت کو اللہ نے ناپسند کیا فر نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا سارا مال و مطا اور سندوق اس کے سر پر رکھ دئیے گئے اور آج بھی وہ زمین میں دھس رہا ہے ناظرین کرام یہاں رب العالمین نے اسی اصول کی پھر وضاحت کی ہے ایک نئے زاویے سے کہ جب بھی تم کوئی اچھا کام کرو گے یا برا کام کرو گے اس کا نتیجہ پاؤ گے لیکن فرق دونوں میں یہ ہے کہ منجاب الحسنت فالہ خیر منہ کہ جب تم نیکی کرو گے تو اللہ تمہیں اس کا بہترین عجر اطا فرمائے گا مطلب کیا کہ جب تم نیکی کا ارادہ کرو گے تو اللہ تمہارا سواب لکھنا شروع کر دے گا جب تم ایک نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں دس نیکی کا سواب دے گا جب تم ایک کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں ستائی سو گناہ اطا فرمائے گا اور اس کو بھی چاہے گا تو دگنا چگنا کر کے اطا فرمائے گا اور جب تم برائی کرتے ہو وَمَن جَعَبِ السَّيِّتِ فَلَا يُجْزَلَّذِينَ عَمِلُ السَّيِّعَاتِ فرمائے گا جب تم برائی کا ارادہ کرتے ہو تو رب روک دیتا ہے فرشتے کو ابھی نہیں لکھنا اس کا گناہ جب تم چل پڑتے ہو پھر بھی رب روکتا ہے ابھی نہیں لکھنا جب تم اس کا ارتکاب کر لیتے ہو تو پھر تمہارا گناہ لکھا جاتا ہے لیکن فرمایا اس کو اس طرح نہیں لکھنا کہ ایک کے بدلے میں اس کو دس گناہ اس کے نام آیا مال میں لکھو ایک اس نے گناہ کیا ہے اس کو ایک ہی لکھو اور پھر جب انسان توبہ کر کہ اللہ کی طرح پلٹتا ہے تو اللہ اس ایک گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے ناظرین کرام اس سورة قصص کا اختتام بھی اس آیت پر ہوتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو مت شریک کرو اس لیے کہ نہ وہ خالق ہیں نہ وہ مالک ہیں نہ وہ عزت دینے والے نہ وہ زلت دینے والے نہ اولاد دینے والے نہ زندگی دینے والے نہ صحت دینے والے نہ رزق دینے والے جب وہ کچھ بھی دینے والے نہیں ہیں تو ایسے مجبوروں کو اور مجبور ماز بتوں کو تم خدا کے برابر بٹھا کے خدا کا شریک بنا دیتے ہو ہر چیز تباہ ہو جائے گی جو باقی رہنے والی ذات ہوتی ہے وہی خدا ہوتا ہے اور اسی کی عبادت ہوتی ہے اور اسی کے سامنے اپنے سوروں کو چکایا جاتا ہے اس پارہ کے اختتام پر سورت کا آغاز ہو رہا ہے سورت العنقبوت یہ بھی مکی سورت ہے اور اس میں بھی انہی اقائد پر بات کی گئی ہے فرمایا فرمایا کہ کیا تم یہ سمجتے ہو کہ تم نے صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اب تمہاری کوئی آزمائش نہیں ہوگی ایسا ہرگز نہیں ہے ایسا ہرگز نہیں کہ تمہاری آزمائش نہیں ہوگی بلکہ جب تمہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو اب تم نے ایک ایجنڈے پر دسخت کر دیئے اب تم نے مکتب عشق میں داخلہ بھر دیا ہے اب تمہارے امتحانات اور محنت کے دن تو شروع ہوئے ہیں لہٰذا یہ نہ سمجھو کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد مشکلات سے بچ جاؤ گے بلکہ قرآن پاک میں سیدنا آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا تو فرمایا فتشقہ اب دنیا میں مشکت میں رہو گے لہٰذا دنیا کو اگر سمجھنا ہے تو اس حقیقت کو سمجھو کہ دنیا ہے ہی مشکت کا نام اگر مشکت کے لیے تیار رہو گے تو سکون سے رہو گے اگر مشکت کو تر کر کے راحت کے طلبگار بنو گے تو پریشان رہو گے ناظرین کرام اسم رب العالمین نے پھر وہی عقیدہ توحید پر عقیدہ تخلیق پر فرمایا کبھی دیکھو تو صحیح اللہ نے تمہیں پہلی بار کیسے پیدا کیا اللہ اکبر یہ چودہ صدیوں پہلے بات کی یارے تم دیکھو تو صحیح اللہ کیسے دیکھیں فرمایا انتظار کر وہ وقت آ جائے گا تمہیں بچے کے پہلے لمحے سے لے کر ولادت تک کے سارے مراحل ہم تمہیں دکھا دیں گے آج سائنس کی ترقی نے وہ سارے مراحل جو بچہ ماں کے پیٹ میں تائے کرتا ہے جو ہم نے قرآن میں چودہ صدیوں پہلے پڑے تھے آج ہم ان کا مشہدہ کر رہے ہیں پھر اس کے بعد فرمایا پھر وہ حکم سیر کرو زمین میں دیکھو ہم نے کائنات کے تخلیق کا آغاز کیسے کیا پھر ہم اس کو دوبارہ کیسے بنا دیں گے پہلے فرمایا اللہ پر بہت آسان اس فرمایا اللہ ہر چیز پر قادر اللہ ہر چیز کر سکتے جس کو تم نے خدا مان لیا الہ مان لیا پھر اس کے طرف کبھی مشکت کی نسبت نہ کرو مشکل کی نسبت نہ کرو اس کے لئے کوئی مشکل نہیں کوئی چیز ناممکن نہیں اور اس صورت الانقبوت میں اس انقبوت کی بھی مثال بھی فرمایا کہ یہ بہت کمزور جال ہوتا ہے بہت کمزور گھر ہوتا ہے اس کے بنانے میں بڑی مدت لگتی ہے لیکن اس کو ختم کرنے میں کوئی وقت نہیں لگتا تمہارے آمالِ بد بھی ایسے ہی ہیں اس کے کرنے میں تمہیں وقت لگے گا لیکن ان آمالِ بد کے نتیجہ میں جب تم جاننا میں جاؤ گے تو تم پھر احساس ہوگا کہ ہم نے اتنی لمبی زندگی ان کاموں میں گزار دی